آج ہمہ چلی ہیلڈی کچن میں بننے والے ہیں ٹیسٹی سے موموز جو کی سٹیم میں بنیں گے ہیلڈی بھی ہوں گے سبجیاں بھی یوز ہوگی عام سے آج ہم پین میں انہیں بنائیں گے ساتھ میں پانچ ڈیزائن اس کے یا پانچ شیپ اس کے آج آپ کو بنانا سکھاؤں گی وہ بھی اتنی آسان ویسے کہ جب آپ بنائیں گے تو کہیں گے کہ یہ شیپ بنانا تو بچوں کا کھیل ہے سبھی دیکھنے والوں کو نمستے جیم آتا دی سواگت ہے آپ کا آپ کے اپنے ہمہ چلی ہیلڈی کچن میں آئیے چلتے ہیں موموز بنانے یہاں پہ میں نے پتہ گو بھی کو قدو گس کیا ہے ساتھ میں میں نے کچھ کیپسی کم کو بلکل چھوٹے چھوٹے پیس میں دیکھئے ایسے گٹ کیا ہے جتنے چھوٹے پیس ہوں گے جلدی سے پک جائیں گے پیاج کو بھی میں نے ایسے ہی گٹ کیا ہے کچھ لیا ہے یہاں پہ میدہ تو سب سے پہلے ہم جو دو ہے وہ لگائیں گے میدہ کا میدہ کو ایک بول میں نکال لیں گے اس میں میں ڈال دوں گی ہلکا سا نمک نمک بہت کم ڈالنا ہے لیکن نمک ڈالنا بھولیے گا مت کیونکہ جب ہلکا سا نمک جو آٹے میں ہوگا نا تو جیدہ اچھا ٹیسٹ آتا ہے ایسے جو سکین بنے گی موموز کی اس میں بھی نمک کا ٹیسٹ ہوگا تو بہت گزب کے لگتے ہیں اچھے سے نمک کو ملا لیا اب ہم اس میں پانی ڈالتے جائیں گے اس کا ہم سوفٹ ڈو لگائیں گے جیسا ہم چپاتیا یا فلکے بنانے کے لیے لگاتے ہیں اس سے سوفٹ ہونا چاہیے تو بس ایسے بناتے جائیں گے اسے اچھے سے میں نے اس کا ڈو لگا لیا پانچ منٹ کے لیے اسے ہم ڈھک دیں گے جب تک یہ اچھے سے سوفٹ ہوتا ہے آئیے تب تک ڈالیتے ہیں دو کام جس میں پہلا کام ہے کہ ہم ایک پین میں پانی اُبالنے لگا دیں گے ساتھ میں ہم جو ہم نے سبجیاں لی ہے یعنی کی جو سٹفنگ ہے وہ بھی ہم بنا لیتے ہیں تو سب ہی جو میں نے سبجیاں لی ہے وہ ایک بول میں میں نکال دوں گی کوئی اسی بھی سبجیز میں یوز کی جا سکتی ہے جو بھی آپ کو پسند ہو تب ہی تو یہ اتنے ہی ہی ہلتی ہوں گے جتنی سبجیاں ہم ڈالیں گے ایک سبجیاں ہے تب بھی ہلتی ہے سٹیم میں بنیں گے تو سونے پہ سو آگا ہی ہو جائے گا تو بس دیکھتے جائیے ابھی آپ کچھ نمک ڈالیں گے نمک ہم نے جیسے کی ڈو بناتے ہوئے بھی ڈالا ہے تو حساب سے ڈالیں گے کچھ لال مرچ کچھ ہلتی میں نے اس میں ڈالی ہے کچھ میں اس میں پیسا ہوا دھنیا بھی ڈال دوں گی اپنی اچھا سے آپ کوئی بھی مسالے ڈال سکتے ہیں عام سے مسالے ڈالے ہیں کیونکہ ہلتی بنانا اس لئے کوئی میں نے اس میں ایسے مسالے نہیں ڈالے ہیں سمپل سے مسالے ہیں سٹفنگ بڑیہ سے بن گئی ہے دیکھئے کتنی بڑیہ سٹفنگ ہے تو اب سٹفنگ بھی بن گی دیکھ لیتے ہیں ڈو جو ڈو ہے وہ پانچ منٹ میں دیکھئے اچھی سے سوفٹ ہو گیا ایسا ڈو چاہیے میں پاس سے دکھا دیتی ہوں اتنا سوفٹ ہونا چاہیے اس کا ڈو اب ہم چکلا لے لیں گے ساتھ میں ہم لیتے جائیں گے جو ہم نے ڈو بنایا اس سے بلکل ایک بہت چھوٹی سائج کی بول ہوتی ہے اتنا آٹا ہم نے لینا ہے کیونکہ ہم نے ایک چھوٹی سی بلکل پتلی اس کی چپاتی بیلنی ہے کیونکہ جتنی پتلی سکین ہوگی اتنا اچھا ٹیسٹ رائے گا اتنی پتلی ہونی چاہیے اب ڈالتے جائیں گے اس میں سٹفنگ اب پہلا ڈیزائن میں آپ کو اس کا بتاؤں گی یہاں سے ہم اس میں پلیٹس ٹیک ہے ایسے ڈالتے جلیں گے ایسے فولڈ کیا پیچھے چپکا دے گئے اس سائیڈ سے بھی ڈالیں گے آدھے میں آدھے سے اس سائیڈ میں ڈالیں گے اس کے بعد جو آدھا بچا اسے ایسے ہی اس میں چپکا دیں گے ایزی ہے بنانا یہ مشکل نہیں ہے دیکھئے کتنی بڑیا شیپ آگئی ہے بہت ہی اچھی ہے نیکسٹ کے لیے بھی ویسے ہی ہم چپاتی بے لیں گے اس کے بعد ہم اس میں ڈال دیں گے فیلنگ کو یا سٹفنگ کو اب اس کو دیکھئے گا آپ اس میں بھی بلکل ویسے ہی پلیٹے ڈالنی ہے لیکن بس ڈالتے جانا ہے پلیٹے جب تک یہ جو موموں سے بند نہیں ہو جاتا یہ دیکھئے بلکل ایسے اس کے بعد ایسے ہاتھ سے گھومائیں گے یہ وہ والی شیپ ہے جیسے مودک بنتے ہیں نیکسٹ کے لیے بھی ویسے ہی سٹفنگ ڈال دی اب اس میں دیکھئے پہلے ایسے فولڈ کیا یہاں سے کچھ ایسے اس کے بعد اس میں بھی پلیٹ دونوں سائٹوں سے ڈالتے جانا ہے جب تک یہ بند نہ ہو ہاتھ سے ہلکا سا دبایا یہ ایک بلکل نیو اس کا جو ڈیزائن ہے اب نیکسٹ کے لیے میں دو بتاؤں گے آپ کو اس میں ایک ساتھ ہی ایک تو بلکل سمپل ہے جو کی بچے بھی بنا سکتے ہیں اتنی آسان بس ایسے فولڈ کیا ایسے ہی سے چپکا دیجئے ایک شیپ تو یہ بن کی سب سے آسان ہے لیکن یدی اسے ہم نے ہلکا سا ڈیزائن دینا ہو تو ایسے فولڈ کیا یہاں سے اس کے بعد ایسے چپکا دیا دیکھئے بن گئی نا بہت ہی اچھی تو پانچ شیپ میں نے آپ کو بتا دی جو جھٹ پٹ سے بن سکتی ہے کوئی بھی بنا سکتا ہے میں نے بنا دی ہے سبھی ہی موموز اب ہم پانی دیکھ لیں گے پانی میں اچھا سا اوبال آ گیا ہے یہاں پہ اب ہم کوئی بھی چھنی لے لیں گے جو اس پہ سیٹ بیٹھ جائے چھنی میں نے اس میں لگا دی ہے چھنی میں میں نے ہلکا سا تیل لگا دیا تھا اب ہم اس میں موموز ڈال دیں گے ہلکا سا موموز میں نہ گیپ دینا ہے کیونکہ جب پکیں گے تو ہلکے سے یہ فولیں گے تو اس کی جو شیپ ہے وہ اچھی آب آئے گی ہلکا سا ہم نے گیپ دیا ہوگا اب ہم اسے ڈھک دیں گے یا ایسا ڈھکن ہو یا کوئی تھالی پلیٹ کسی بھی چیز سے آپ ڈھک سکتے ہو کوشش کیجئے کہ جتنے اچھے سے اس میں سٹیم بنے گی یعنی کہ جتنا اچھا ڈھکن ہم نے اس میں ٹائٹ دیا ہوگا اتنی ہی سٹیم بنے گی جھٹ پر سے اتنا ہی موموز بنے گے تو بس ڈھکن لگا دیا ہے پکنے کے لیے اس میں چھے سے آٹھ منٹ کا ٹائم لگ جاتا ہے یدی آپ موموز کے ساتھ جو چٹنی بنتی ہے نا تیکھے والی لال چٹپٹی چٹنی وہ بنانا سکھنا چاہتے ہیں تو چینل پر ویژٹ کیجئے گا یا میں ڈسکرپشن میں لنک دے دوں گی میں نے پہلے سے پانچ منٹ میں چٹنی بنانا سکھایا ہے وہ بھی کیبل ان چیزوں سے جو آپ کے کیچن میں موجود ہوگی تو ویژٹ کیجئے گا جب بھی کوئی ویڈیو آپ دیکھے تو چھوٹا سا کمنٹ کیجئے ویڈیو اچھی لگے تو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا تو پکنے دیتے ہیں ابھی ابھی یہاں ٹائم ہوا ہے سات منٹ کا تو میں سات منٹ میں ہی اسے دیکھ لوں گی پک گئے ہوں گے تو ٹھیک ہے نہیں واپس سے پکا لوں گی اسے بہت ہی گزب کی خوشبو آئی ہے جو موموز ہے وہ سات منٹ میں ہی پک گئے ہیں دیکھئے جو سبجیاں ہیں موموز میں ہم نے سٹوفیم ڈالی ہے ان کو آپ دیکھ سکتے ہو سامنے سے یعنی کی جو اس کی سکین ہے جو ہم نے چپاتی بیلی تھی نا وہ بہت ہی پتلی تھی بلکل گزب کے ٹیسٹی یہ بنے ہیں وہ جو ٹھلے والے بھائیاں دیتے ہیں یا ہم کہیں بھی جا کے کھاتے ہیں نا بلکل ویسے بنے ہیں ان سے زیادہ ہیلڈی ہے کیونکہ ہم نے بہت سی سبجیوں کے ساتھ اپنے کیچن میں انہیں اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے کوئی کیمیکل یوز نہیں کیا ہے کوئی تیل یوز نہیں کیا ہے تو یہ بہت ہی گزب کے ہیلڈی بھی ہے ٹیسٹی بھی ہے دیکھیں کتنی زیادہ سٹفنگ ہے بہت ہی بڑیا ساتھ میں ہو اس کے چٹپٹی تیکھی چٹنی تو مجھا جو ہے نا دو گناہ ہی اس کا ہو جائے موموز ایک ایسی چیز ہے جو چھوٹے سے لے کے بڑھو تک پسند بھی آتی ہے ساتھ میں ہیلڈی بھی ہوتی ہے تو بہت ہی مجھا آتا ہے جب موموز بنے ہو تو امید ہے کہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی جو میں نے الگ الگ آپ کو اس کی شیپ بنانا سکھائی وہ بھی آپ کے کام آئے گی تو یہ دی ویڈیو اچھی لگی ہے ہیل فل ہوئی آپ کے لیے ویڈیو تو لائک کیجئے چینل پہ نئے ہے سبسکرائب کیجئے ہم ملیں گے نئے ڈیس کے ساتھ اب تک کے لیے دھنیا آواز جا ماتا دی